چڑھتے جاؤ قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ اور سیڑھیاں چڑھتے جاؤ اور تیری منزل آخری منزل وہاں ہوگی جہاں تیری آخری آیت اوپڑے گا آخری آیت یعنی کہ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں ہر آیت کے بدلے ایک ایک سیڑھی سمجھ دو چھ ہزار چھ سو چھ سٹ آیتیں قرآن کے اندر بتائی جاتی ہیں تو اتنی سیڑھیاں چڑھ کے اتنی بلندی پر حافظ کو وہاں پہنچایا مگر شرط کے ساتھ کہ وہ حافظ قرآن کا صحیح پڑھنے والا ہو اس کو سمجھنے والا ہو اس میں غور اور تدکر کرنے والا ہو اور اس کے مطابق عمل کرنے والا ہو تب اس کو یہ مخام اور مرتبہ ملے گا ورنہ جو ہے آج کل کے حافظ الحمدللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ حفظ بھی کرے ہیں لیکن وہ قرآن سے ملگا ہوں کا نہیں ہے صرف رمضان کے لیے جو اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے بعد میں نے مہین اور اس کے حافظ وہ اپنے ذہن سے نکال ملے گا تو ایسا نہیں قرآن کو حفظ کرنا اس کو اپنے سینے میں بٹھانا اور پھر اس کو جو ہے اس پر عمل کرنا تب آپ کو یہ مخام اور مرتبہ ملے گا اور نماز میں قرآن قرآن کی خلاوت کرنے کی کیا فضلت ہے نماز کے اندر جو آپ نے قرآن کی خلاوت کرتا ہے اس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ فرمایا کیا تم میں کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس جائے تو وہاں تین موٹی تازی اوٹنیاں کو جو ہے اپنے ساتھ میں لے کر جائے یعنی جب مسجد سے تم اپنے گھروں کو جائے تو اپنے ساتھ میں تین موٹی تازی اوٹنیاں اپنے ساتھ لے جائے یہ کوئی پسند کرتا ہے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سمیشت بات کو پسند کرتے ہیں کہ یہ چیز لے کر کے ہم اپنے گھروں کو جائے تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کوئی شخص اپنی نماز میں تین آیات تداوت کرتا ہے اپنی نماز میں تین آیات کی تداوت کرتا ہے تو یہ اس کے لیے تین موٹی ہونٹنیوں کے براہ ہے یعنی کہ اس کو سمجھو تین موٹی تازی ہونٹنیا اس کو مل گئی اب الحمدللہ قرآن میں ترابی میں دیکھو کتنی حافظہ پڑھتے ہیں آیتیں ہم بھی نمازوں میں پڑھتے ہیں ہم کتنی آیتیں پڑھتے ہیں اس کا عجل ہے میرے بھائیو ہے ایسی معمولی چیز نہیں ہے یہ نماز یہ قرآن معمولی چیز نہیں ہے تمہارے ایک گجات کا ذریعہ بننے والے ہیں یہ مسانے چیز ہیں سہذا نماز سے آگے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرو اس کے بعد نماز میں پرکستر قرآن مجید پڑھنے والا آدمی قابل رشت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تاریف کے قائل تاریف کے قابل دو آدمی ہیں رشک کر سکتے ہیں اس طرح سے رشک کرنے کے خاطر دو آدمی ہیں ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا یعنی اسے حفظ کیا اور جو ہے اس کو پڑھتا رہا اس کے ساتھ دل اور راکھ میں نماز میں جو ہے اس کو پڑھتا رہا تو ایسے آرگی پر رشک کیا جا سکتا ہے اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا مال دیا اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ دن لا خرچ کرتا رہا ان دولوں کے اوپر رشک گیا نہ سکتا ہے رشک کرنے کے خاطر دنوں ہیں اور قرآن کے دوران قرآن تلاوت قرآن کے دوران رحمت باری طالع نازد ہوتی ہے جب آدمی بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کی رحمت نازد ہوتی ہے اللہ کی رحمت جو ہے وہ نازد ہوتی ہے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سورہ قحف کی تلاوت کر رہا تھا سورہ سخفو کی تلاوت کر رہا تھا تو اس کا گھوڑا دو رسیوں کے بیچ دو رسیوں کے ساتھ بنا ہوا تھا آدمی سورہ قحف بیٹھ کے پڑھ رہا اور اس کا گھوڑا وہاں پر دو رسیوں میں بنا ہوا تھا تو پھر وہ گھومنے اور اس کے قریب ہونے لگا جس کے در سے اس کا گھوڑا اچھلنے لگا یعنی کوئی چیز جو ہے مپکسد ہے آ رہی ہے وہ اس کے قریب آ رہی تھی اس کے محسوس کو بڑے کو کہ وہ میرے قریب آ رہی ہے تو وہ گھوڑا اچھلنے لگا اچھلنے لگا یعنی چبک رہا تھا تو جب صبح ہوئی ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ہمارا یہ واقعہ ذکر کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہمارے قرآن کی رحمت کی جو قرآن پڑھنے سے نازل ہو رہی ہے ہمارے قرآن کی دلاوت کے وجہ سے یہ نازل ہو رہی ہے اس طرح سے اور بھی واقعات ہیں ہمارے پشرے جو سجدیں لگا ایک صحابی قرآن کی دلاوت کر رہی ہے تو وہاں سے پیدر کی شکل میں جو چیز آ رہی ہے اور وہ گھوڑا ہے وہ دا رہا تھا وہاں پر ان کا بیٹا بھی تھا تو یہ لما کے ذرات کرتے جا رہے ہیں جیسا یہ قرآن کی دلاوت کر رہے ہیں وہ گھوڑا اچھل رہا اور یہ닝تےق میں یہ قاموس ہو جا رہا ہے تو بھوڑا بھی قاموس ہو جا رہا ہے جب یہ پھر سے دلاوت کر رہے تو بھوڑا پھر سے بھیجلا بچھلنا شروع کر رہا جب خاموش ہو گئے تو بھوڑا خاموش درہا اب انہوں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر ان کا چھوٹا بچہ بھی موجود تھا اس در سے کہ بھوڑا کہیں میرے بچے کو بچھلنا دے اس لیے انہوں نے نماز حتم کر کے جا کر کے بچے کو بچا لیا تو میرے بھائیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جو نے بتائی جبا میں ایسا معاملہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے آسمان کی طرف جب میں بچے کو اٹھایا تو آسمان کی طرف نظر دیکھا تو دو روشنیاں مجھے ایک سب کے روشنی آسمان پر نظر آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جب تمہاری تلاوت کے وجہ سے آ رہے تھے اگر تم تلاوت کو نہیں لوگتے تو صبح تک وہ فرشتے رہتے اور لوگ ان کو دیکھ لیتے لوگ ان کو دیکھ لیتے لیکن انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کرتا میرے بچے کا درخواہ کہ نہیں کھوڑا جنے میرے بچے کو چل نہ ڈالے اس لئے میں نے دلاؤر کو رو دیا تو یہ میرے بھائیوں اتنی بڑی فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ فرمہ رہے وراتیل قرآن کردیلہ قرآن کو جو ہے آریستہ آریستہ کو رک رک کے پھرچھر کے پڑھو سمجھنے ایک سو بیس کی سپیڑ سے ہٹ پڑھو رک رک سے رک رک کے جو ہے پھرچھر کے پھرچھر پھرچھے قرآن کردیلہ اور قرآن کو اللہ تعالیٰ کیوں نازل کیا میں نے وہاں ہے قرآن کو اللہ تعالیٰ کیوں نازل کیا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یذرون ہم حق کا خلاوة ومائی افر بھی اور اولائی کہم الخاصرون سورہ بخرا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے قرآن دی ہے قرآن دیا ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں قرآن اللہ تعالیٰ کیوں بھیجے تاکہ لوگ اس کی تلاوت کریں اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں اس کے مطابق عمل کریں اور اس کے مطابق عمل کر کے اس کو لوگوں پر پہنچائیں اس لیے جو ہے قرآن کو اتارا گیا قرآن کو اس لیے اتارا گیا کہ خسم کھانے کے لیے سر پر رکھ رہے ہیں قرآن کو اس لیے اتارا گیا کہ بیٹی کی شادی میں جہاز میں قرآن کو دیا جا رہا ہے قرآن اس لیے اتارا گیا کہ اس کی پاویس پلیتیں بنا کر کے رکھے جا رہے ہیں قرآن اس لیے اتارا گیا کہ قرآن سے ترہ ترہ سے مردوں کے اوپر پڑھنے کے لیے قرآن کو نازل نہیں کیا قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل کیا ہے اس لیے کوئی بہت کم لوگ پڑھ رہے ہیں زیادہ تعلق قرآن کو مذاق بنانیے قسم کھانا ہے تو قرآن کو لا لیا اور شادی پیا ہے تو قرآن کو گفت کے طور پر دے رہے ہیں اور میرے بھائیوں تاویس پلیتیں بنانے کے لیے قرآن کو اس لیمان کیا لیا دھو دھو کے اس کو پیا جاتا ہے دھو دھو کے لوگوں کو پلایا جاتا ہے اور سڑوں پر اٹھایا جاتا ہے اور اتنا مظلومیت فریاد کسی انشایت نے لکھنے کے قرآن کی فریاد اس کے اندر جو حضور سی بات ہے اس نے بتائی ہے تو میرے بھائیوں قرآن جو ہے ہم پڑھنے کے لیے آیا ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے آیا ہے اور اس کے مطابقہ پہل کرنے کے لیے قرآن آیا ہے تو میری غرات کی جیمداری ہے کہ قرآن کو اسی طرح جو ہے ہم سمجھنے کی گوشش کریں گے اور اس پڑھنے کی گوشش کریں گے بات ہے قرآن مجید کی تاثیر بھی یہ ہے آخر میں ایک بات کو ان کے بعد تو انشاء اللہ میں فتح کروں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اللہ صلی اللہ حدیث کتابا متشابیہ مصانیہ پاسیر منہ جلود قدیلہ یک چونہ رفاہم سم تغین جلودہم وقلودہم الہ بکردہ راکہو اللہ راکہو اللہ یہدی بھی منیشاہو ومائنو رل اللہ کمالہ منہاد سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ رحماتے ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے بہترین کرام حجر کیا جو عائیسی کتاب ہے کہ اس کے مضامین ملتے چھلتے اور باہ 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 بھرائے جاتے ہیں اس سے ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کے رابطے پڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے جو اپنے رب سے درنے والے ہوتے ہیں پھر ان کی جلد یعنی ان کا جو چھونا ہے اوپر اور ان کے دل لرم ہو کر جو ہے اللہ کے ذکر کی طرف جو ہے رابط ہو جاتے ہیں یہی اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی ہدایت ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور جسے چاہے تم رہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور اللہ جسے پورا کرنا چاہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا میرے بھائیو اس قرآن کو اس قرآن کو اپنی زندگی میں جوہے لانے کی کوشش کیجئے اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے جو قرآن اب تک پڑھنے وہ قرآن کو پڑھنے کی جوہے کوشش کیجئے سیکھنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ ہم لوگ سکھانے کے لئے تیار ہیں بغیر حدیعے کے بغیر فریص کے آپ کو جوہے انشاءاللہ قرآن سکھائیں گے چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو انشاءاللہ سب لوگ آپ آسکتے ہیں یہ آپ لوگوں کے خدمت کے لئے ہم ہر وقت انشاءاللہ تیار ہیں بس شرط یہ ہے کہ آپ اپنا وقت نکالیں اللہ کے اس کلام کے لئے اللہ کے اس کتاب کے لئے جو ہے اپنا وقت کھوڑا سے نکالیں سیکھنے کے لئے جب سیکھیں گے تو میرے بھائیوں اس کا معنی مطلب ہی پڑھیں گے اور جب ہم معنی مطلب پڑھیں گے تو اس قرآن کو سمجھیں گے اس پر غور فکر کریں گے آپ ہمارے لئے عمل کرنا آسان ہوگا اور عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ تو دوسروں کو بھی پہنچانے والے بنیں گے اللہ سے دعا ہے انشاءاللہ کو قرآن کو چیخنے قرآن کو کڑھنے اور قرآن پر غور فکر کرنے اور قرآن پر غور فکر کرنے اور قرآن پر غیر فران کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کیلہ میں توفیق عطا فرمائے وہاں ہے اس کا ان خاصل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے قرآن پر غور فکر کرنے امور قول خوابہ اور قرآن پر غور فکر کرنے اور قرآن پر غور فکر کرنے